موسیقی آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑا سوال ہے سرکاری گمچاریوں سامنے میں کہوں گا وہ سوال ہے کہ ہماری پرانی پینشن کو باہل کر جائے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو بھی چنان ہوں ہم لوگ نان پولیٹیکل لوگ ہیں ایک طریقے سے اے پولیٹیکل تو مجھے ہمیں لوگوں کو نہیں کہا جا سکتا چونکہ جو اے پولیٹیکل ہوگا وہ وہ میری سمجھ سے وہ بکتی بکار ہو جائے گا دیور نہیں لگائے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں لیکن ایک بار نسچت ہے کہ اب ہماری راہی جو ہے وہ آرپار کی راہی ہے جو پرانی پینشن کو بحال کرنے کی بات کرے گا وہ ہی دیش پر راج کرے گا آپ نے دیکھ لیا اہمانچن میں آپ نے دیکھ لیا کرناٹکا میں اور بھی آپ مزید پردیش میں بھی دیکھیں گے وہاں کے کرمچاری وہاں کے شکشک وہاں کے تین سرکار کے کرمچاری جو الیکٹرول ہے وہ پوری طریقے سے ناراض ہیں اگر پرانی پینشن کو بحال کرنے کی بات نہیں کی گئی تو نسچت طور پر اس کا کامیہ جاب ازمان سرکار کو بھگتنا پڑے گا اور سن چوبیس کا جو پول ہے وہ بھی ایک طریقے سے پرانی پینشن کی بحالی کے اوپر ہی کندرت کرے گا چونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہماری شوزل سیکیورٹی چھین لیں آپ ہم کو تیسے ہیار روپے تنکہ پر ہمارے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو پانسو سولہ روپے پینشن مل رہی ہے ہمارے جو رننگ سٹاپ ہیں لوگ کو پائلٹ ہیں وہ شپنہ ہیار روپے پہر پہ ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو دوہزار سو چھپیس روپے پینشن مل رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک طریقے سے ہمارے بحش کو بگاڑنے کا سوال ہے ہم نے دو لاکھ لوگوں کو لے کر کے پردرشن کیا دلی میں راملیلہ میدان کھچا کھچ بھرا گوا تھا ایک لاکھ لوگ باہر ٹریلائے سے ہم نے یہ پردر کیا ہے پردگیہ کیا ہے کہ ہم اسی سال کے اندر یا دوہزار چوبیس کے چناؤں آنے سے پہلے پراری پینشن کو بحال کر آ کر کے مانیں گے اگر راول جی ان کا پارٹی اور لوگ آ کر کے اس کا سمرتن کرتے ہیں تو میں سمرتا ہوں کہ ایک اچھا قدم ہوگا اور اس سمیں ہم لوگ بھی یہ بات سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے راجنیسی طور پر ہم لوگوں کو یہ بشواس ہے کہ جو لوگ آج کی تاریخ میں پرانی پینشن بھال کرنے کی بات کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں تو اگر ہماری یہ آپ کو یاد دلانت تھا کہ جب کمپیٹرائزیشن ہو رہا تھا تو ہم لوگ اور آپ کے ریلوے کے لوگ بہت چنتی تھے کہ کمپیٹرائزیشن ہوگا تو نوکریاں کتنی چلی جائیں گی اس سمیں مینوول ہوتا تھا اور ہم لوگوں کو بڑی مدد مل جاتی تھی آپ سے کہ مینوول ہو رہا آپ سے کہہ دیا ریجنویشن بھی مل جاتا تھا اب کمپیٹرائزیشن سے تو یہ ریلوے میں ماشینی کرن سے یا جنرل آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج ہی ایک آکڑا آیا ہے کہ بیانیس پیسدی جو یوہ ہے چاہے اس میں کولی بن جائے چاہے جو بن جائے کولی اسی لئے بن رہے نا باپ دادے کی جگہ کہ ان کو اور جگہ اوسر نہیں مل رہا اگر اوسر ملے گا اس ڈی ایم بننے گا ٹیچر بننے گا تو کیوں نہیں بنے گا تو آج پچیس سال سے کم عمر کے قریب بیانیس پیسدی بچے بیروضگار ہیں مطبع ہر گھر میں لوگ بیروضگار ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو غلط انڈسٹریل پالیسی یا غلط چیکنولوجی وہ بھی ایک کارن ہے کیونکہ نوکرییاں کم ہوتی جا رہی ہیں اور سرکار خود نوکریوں جو خالی بھی ہیں ان میں بھرتی نہیں کر رہی ہے رامضت جی یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ نوکرییاں نہیں ہیں اور نوکریوں کے اخصر خاص طور پر کارکاری شیطر میں کم کیا جا رہا ہے تو اس سوال پر میں آپ سے سہمت ہوں لیکن میں ٹیکنالوجیکل اپگریڈیشن یا مارڈیزیشن کے خلاف نہیں ہوں چونکہ جس سمیں ہم لوگوں نے نعرے لگائے آپ بھی ہمارے اگوا تھے اور ہم لوگوں نے کہا کمپیوٹر بابا نہیں چلے گا کمپیوٹر کمپیوٹری بند کرو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سمیں ہمارے پاس میں ہم جو لاہی لگ رہے تھے وہ اپنے انیس ٹائپسٹ کو لے کے لگ رہے تھے ہمارے پاس اس سمیں ٹوٹل جو ہے وہ لکھنو کے اس ریجرویشن سینٹر میں جس کی لاہی میں آپ بھی ہمارے ساتھ تھے تو اس سمیں ہمارے پاس میں ٹوٹل فالٹی ایٹ لوگوں کا اسٹاف ہوتا تھا جب کمپیوٹرائزیشن ہو گیا تو ہم نے محسوس کیا وہی اسٹاف برکر کے لیئر سے ہو گیا آج وہ گاؤں گاؤں میں مطلب ہر استحان پر جو ہے وہ کمپیوٹری کرنے ہو گیا جس سے کی لوگ اپنے ریجرویشن کرا سکتے ہیں اور وہ جہاں سے جہاں جانا چاہے وہاں کا کرا سکتے ہیں تو یہ ایک بات بزائیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ جو لوگوں کی اچھا ہے کانکشا ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے اپنے ٹیلی فون پر اپنے کمپیوٹر پر ریجرویشن کر لیں اس میں ہم لوگ نہیں لگا سکتے یہ ہمارے ایئر ٹکٹس کے بارے میں بھی ہے اور یہ لیلوے ٹکٹس کے بھی بارے میں ہے سمجھتیا یہ ہے کہ ہمارے جو آئی آر ٹی ٹی سی ہو یا پرائیوٹ ایجنٹس ہوں یہ لوگوں کو ٹھگنے کا جو کام کرتے ہیں زلالی کرتے ہیں وہ ہمارے لئے ایک چندہ کا وشہ ہے تو وہ ایک ایسا وشہ ہے جس پر کہ ہم لوگ سرکار سے بھی بات کرتے ہیں ریلوانٹ سرائے سے بھی بات کر رہے ہیں لیکن ایک بات نشیت ہے کہ جو لوگوں کی اکانکشا ہے کہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہمارا ٹکٹ ہو اس کے اندر ہم کوئی کمی نہیں لاسکتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی روجگار میں کمی آتی ہے تو ہمیں اپنے بھوکتہ کے بارے میں سوچنا چاہیے ہم اس کے بارے میں چند سے نہیں ہماری چندہ کیا ہے ہماری چندہ یہ ہے کہ سرکار جان بوچ کر کے ہمارے جو پرائیوٹ انٹرپننرز کو جو کام ہم سوئم کر سکتے ہیں جس کے لئے ہمارے پاس مشین انٹرپننز ہے جن کے بارے میں ہم بہتر کام کر سکتے ہیں وہاں پر جو آنٹسورسنگ کر رہی ہے یا نیری کر رہی ہے اس سے جو ہے وہ ہماری سلکشہ اور سرکشہ کو بھی خطرہ ہو رہا ہے اور وہاں پر ہمارے جو نوجوان پہلے لکھے لوگ ہیں ان کے لئے بھی خطرہ بن رہا ہے لیکن پھر بھی میں ایک بات کہوں گا کہ ریلوے میں ابھی ایک لاکھ ہرزاری سیاہ لوگ بھرتی ہونے کس سال کے اندر میں اگلے سال ہم پھر ایک لاکھ پچاس زیادہ لوگوں کے لئے پھر بھرتی کا جو ہے وہ پیٹارہ کھوننے والے ہیں بینا بھرتی کے ریلوے میں کام نہیں چلے گا ہم نے ابھی کل ہماری میٹنگ تھی جو ہے وہ جو اسٹرینی کمیٹی جی سیم ہماری ہم نے لیمانٹ کیا سارے سرکاری بیواغوں میں جو پوشٹے خالیاں کو بھرنا چاہئے مجھے آشا ہے کہ سرکاری بات کو سمجھے گی اور ریلوے چونکہ سیفٹی سے جڑا ہوا لیپارٹمنٹ ہے اور آم جن سے جڑا ہوا لیپارٹمنٹ ہے تو یہاں پر ہمیں نشید طور پر لوگوں کی بھرتی کرنی پڑے گی ویکن سیز بھرنی پڑے گی اور وہاں پر جو ہمارے بیروزگار نویبک ہے ان کی امیداشاں کو ہمیں پورا کرنا پڑے جی بھاویتی آتی آگے پڑھائیے تو ایک سوال میں جاتے جاتے اور تھلا کے سامنے ختم ہو چکا ہے لیکن میں ایک سوال اور پوچھنا چاہ رہا تھا جو پارٹ ٹائم لیبرر ہیں ریلوے کے ساتھ جڑے ہوئے اور ایک بڑی سنخیہ ہے ان کی اس کے بارے میں کیا ہے وہ لوگ کس طرح کی آپ نے ایک پولی کا تو زکر کیا لیکن اور بہت سارے جو ہے لائن مین ہیں اور جو گینگ مین ہوتے ہیں جو پہلے لائن کو چیک کرتے ہیں بہت طرح کے اور بھی جو ہے پارٹ ٹائم لائز ہیں ان کے بارے میں کس طرح کی سوچ ہے اور کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے یہ سرکار جو چناؤے ایجنڈا بنا رہے ہیں انڈیا ایلائنس راہول گاندھی ان سے مل کے آئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سمسیہ سنی جائے گی مویر جی یہ بہت جو آپ نے اٹھائی ہے بلکل صحیح ہے آج ہمارے ریلوے میں قریب پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ٹھیکہ شمک ہیں آؤٹسورٹ شمک ہیں پرکیریس ورگرز ہیں جن کو کی ایک طریقے سے جن میں سے پچھتر پرشل لوگوں کو جو ریگولر کام ہے جو عام ریلوے کمچاری کرتا ہے ان کے جگہ پر لگایا گیا ہے اگر ریل کمچاری اسی کام کو کرے گا تو اسے قریب پچاس ساٹھ ہیزار روپے منموم تنکہ ملے گی اسی کام کو اگر ان کو دیا گیا ہے تو ان کو دس ہجار بارہ ہجار سے زیادہ نہیں ملتا اور ان لوگوں کو جو شمکانون ہیں نہیں لاغو ہوتے ان کے لیے کام کے گھنٹے نہیں ہیں ان کے لیے کوئی بھی شوصل سیکیورٹی نہیں ہے ہم ان کی نائی کو لڑ رہے ہیں آج ہر ٹینڈر میں یہ بال لکھی ہوتی ہے شمکانونوں کو بالن کیا جائے ان کوئی نہیں کرتا ہے ہم نے آدیش کرایا کہ پردان منطی نے کہا جندھن یوجنا ہوگی تو آپ ان کے ان کے خاتے کھلوا کر کے پیسے بھیجئے پیسے جانے لگے لیکن وہ ٹھیکے دار نے کیا کیا ان کا ایٹی ایم اپنے پاس رکھ لیا تو کیا ہو رہا ہے یہ شوشن کی بہستہ ہے یہ سرکار ٹھیکے داری فیسٹر ملاؤ ایمپلائیمنٹ یہ سب باتیں کر رہی ہے لیکن لوگوں کے جو ساماجی شرکشاہ ہے وہ نہیں کر رہی ہے شمکانونوں کا بالن نہیں ہو رہا ہے اور جب تک سرکار شمکانونوں کا بالن نہیں کرائے گی ان کی ساماجی شرکشاہ نہیں ہوگی ان کو سورسل سیگورٹی نہیں دی جائے گی تب تک ان کے اندر اشنطوش رہے گا اور جو بھی وقتی ان کے سوال کو لے کر کے آگے بڑھے گا وہ بجدور ان کے ساتھ جھوڑے گا آل انڈیا ریل انسپیٹیشن ان تمام لوگوں کو ایک آواز دے رہا ہے ان کو اپنا میمبر بنا رہا ہے ان کی رائی کو لڑنے کے لیے آگے بڑھا رہا ہے ہم ان کی رائی کو لڑیں گے اور آنے والے سمیہ میں ان کے ساتھ جو انڈیا ہے وہ شوشل ہو رہا ہے اس سے ان کو مقت کرانے کا پورا پرہاست کریں اچھا ایک بنیم ہے سمیدہ کرمچاریوں کا کیا وہ اس سے ان کو اچھادت کیا گیا ہے کیا ان کو سمیدہ کرمچاریوں کا درجہ ہے اور کس طرح کی سوڑھائیں مل رہی ہیں یہ جو سمیدہ کرمچاری ہیں وہ نام کے سمیدہ کرمچاری ہیں اور جو نیم ہے وہ کوئی بھی لاغو نہیں ہو رہا ہے سرکار جو ہے اس ور کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے اگر سرکار جو قانون بنے ہوئے ان کو ہی صرف لاغو کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید لوگ جو ہے وہ سرکاری نوگریوں کا ضرب نہیں بھاگیں گے ان کو صرف سلکشہ ملنے چاہیے شمکانونوں کا پالن ہونا چاہیے ایبالیشن اگر صحیح طریقے سے لاغو کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام سمجھتے ہیں دول ہو جائیں گے لیکن اس اور کسی کا دھیان نہیں ہے سرکار کا بھی دھیان نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل آپ اس کازکن کو سمات کرتے ہیں آپ سمجھ دیجئے کہ ریلوے میں صرف ریلوے میں پانچ لاکھ سے زیادہ کرمچاری ہیں جن کو سمجھتا کرمچاری کا درجہ ملنا چاہیے سمجھتا کہا تو جاتا ہے لیکن سمجھتا کرمچاریوں کے لیے بھی کچھ ساماجک سرکشہ کے نیم ہیں ان نیموں کو بھی پالن نہیں کیا جائے موسیقی موسیقی